بولیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ پولیس سے مقابلہ جاری ہے تین ڈاکوں ہلاک ہو گئے ہیں ڈاکوں کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں شکارپور سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے جانے کے کچھے کے علاقے میں پولیس کا ڈاکوں کے خلاف آپریشن دوسرا روز ہے پولیس مقابلے میں چھے ڈاکوں ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ چودہ زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے ہیں ڈی آئی جی لڑکانہ نے اپنا عارضی دفتر کچھے میں قائم کر دیا ہے ڈی آئی جی ناصر افتاب کہتے ہیں کہ ڈاکوں کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا ڈاکوں میں بھی پولیس مقابلہ تین ڈاکوں ہلاک ہو گئے ہیں ڈاکوں کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں شکارپور سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کچھے کے علاقے میں پولیس کا ڈاکوں کے خلاف اپریشن کا آج دوسرا روح سے پولیس مقابلے میں چھے ڈاکوں ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ چودہ زخمی حالت میں گرفتار ہو گئے ہیں اس وقت ہمیں ٹی لڑکانہ ناصر افتاب صاحب نے سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے کہ اپریشن کا آج دوسرا روح سے آپ کے حلکار بڑی بہادرسی ڈاکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں ہمیں اب تک کا جو آپریشن کیا گیا ہے اس کی کامیابی کے حوالے سے ذرا ڈیٹیل میں بریف کیجئے گا جی بیسیکلی جو ہے یہ کچھے کیا ایرین آپریشن کیا گیا اور یہاں پہ جو میر آپریشن تھا ڈاکوں کا یہ کچھے کا علاقہ ہے انیکسیسبل علاقہ ہے اس کے اندر کافی ساتھے لوگوں کو یہ ہمار بنا لیا اکیٹنا پر فور وینسن کی بارکاتیں یہاں پہ ہوئی ہے ابھی جب ہماری اس میں ہمیں آٹھ مغلی برامن چی کر دی ہے اس میں ہمارے دو جوانوں کا اور ایک سہرے سکتے کا انسان بھی ہوا ہے ہماری مصدقہ اطلاعات ہیں کہ اس میں کافی سارے منزلوں میں داکوں ہیں وہ زخنی اور ہلاک بھی ہیں لیکن اس چیز کو ویریفائی ابھی ہم کر رہے ہیں تو انٹیلیجنس ریپورٹ جو ہی کنفرم ہوتا ہے تو ہم ان کے نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم نے اس سارے ایڈیا کو جو ہے اس کو سپورڈرز ہم کر لیے ہمارے اور ہمارا وقتے وقتے سے آپوں کے ساتھ مقابلہ جاری ہے اور انشاءاللہ چندی جنہوں میں ہم اس کو بلکل ہمیشہ کیلئے ساف کر دیں گے اس ایڈیا کو ناصر صاحب یہ بھی بتائے گا ہم ٹی وی سکرینس پر بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے زخمی حلکاروں کے ساتھ نارے بھی لگوا رہے ہیں ان کا جو جذبہ ہے جو ان کا حوصلہ ہے وہ بھی بڑھا رہے ہیں اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے جی ہمارا پولیس کا موریل بہت ہائی ہے اور ہمیں اپنی سن پولیس کے فخر ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں اس لیول کے اوپر ہمیں ہر لیول سے گورمنٹ دپارٹمنٹن لیول سے میڈیا کے طرف سے ہر طرف سے پوری سپورٹ حاصل ہے اس لیے ہمارے حوصلی ملہد ہیں تمام کے اور ہم بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے ان ڈاکوں کے پاس مقابلہ کر رہے ہیں جن کے پاس ایسے ہتیار ہیں جو عموماً فوج کے پاس ہوتے ہیں مطلب آر آر سیونٹی فائیز راکٹ، اینٹی ائرکافٹ، گنز اور ہم اپنی گنز کے ساتھ ان کا مقابلہ بہت بہادری سے کریں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے ناصل صاحب یہ بھی بتائے گا کہ کیا آپ کا سندھ حکومت سے کوئی رابطہ ہوا ہے اور حکومت آپریشن میں آپ کے ساتھ کتنا تعاون کر رہی ہے یہ ہمیں سندھ صاحب سارے خار کہ ہماری گومنٹ لیول سے اور ہمارا دپارٹمنٹ لیول سے فل سپورٹ ہمیں حاصل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ڈی آئی جی لڑکانہ ناصر افتاب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور شکارپور میں کچھے کے علاقے میں جاری آپریشن کے حوالے سے ہمیں ڈیٹیل میں بریف کر رہے تھے بہت بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت تھا ناظرین کے بتائیں کہ شکارپور میں کچھے کے علاقے میں پولیس کا ڈاکوں کے خلاف آپریشن کا آج دوسرا روز ہے آگے بڑیں اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کی زیرست دارت کور کمانڈرز کانفرمز ڈی جی ایس پی آر کے مطابق اجلاس میں ملکی علاقائی اور عالمی صورتحال کا جائزہ لیا گیا پاکستان نے پاک افغان بارڈر موثر منیجمنٹ جکینی بنائی کور کمانڈرز کے مطابق امید ہے آرمی چیف کی زیرست دارت کور کمانڈرز کانفرنس ملکی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ کور کمانڈرز کو مستقبل کی چیلنجز سے رمٹنی کے لیے آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ اجلاس میں کنٹرول لائن ورکنگ باؤنڈری اور پاک افغان بارڈر کی صورتحال کا جائزہ ڈی جی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیرست دارت ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں ملکی علاقائی اور عالمی سیکیورٹی صورتحال کنٹرول لائن ورکنگ باؤنڈری پاک افغان بارڈر کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا شرکہ نے افغان عامل کا بھی جائزہ لیا کور کمانڈرز نے افغانستان سے فائرنگ اور افغانستان میں دہشتگردوں کے دوبارہ منظم ہونے کا نوٹس لیا اجناس کی شرکہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے پاک افغان بارڈر پر موثر مینجمنٹ یقینی بنائی امید ہے کہ افغانستان بھی بارڈر پر موثر مینجمنٹ یقینی بنائی تھا اور عامل تباہ کرنے والوں کو جگہ نہیں لے گا شرکہ نے بلوچستان اور خیبر پختنہوہ کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا شرکہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ترکیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل سے علاقے میں دیر پا استحقام آ سکتا ہے کور کمانڈرز کو مستقبل کی چالنجز سے نمٹنے کے لیے آپریشنل تیاروں پر بریفنگ دی گئے صرفہ سارا نے سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے آپریشنل تیاروں پر اتمنان کا احسار کیا پی ڈی ایم میں اختلافات شہباز چریف آپوزیشن جماعتوں کو متحد کرنے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی غلطی مانے دروازے کھلے ہیں مولانا فصل الرحمن نے شرط رکھ دی ہے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس 29 مئی کو طلب کیا گیا ہے پیپلز پارٹی اور این پی کو نہیں بلایا جائے گا مولانا فصل الرحمن کہتے ہیں کہ آپوزیشن اتحاد کو بھرپور عوامی طاقت سے متحرک کیا جائے گا پی ڈی ایم اختلافات شہباز چریف آپوزیشن کی جماعتوں کو متحد کرنے کے لیے متحرک فصل الرحمن نے پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی کے لیے شرط رکھ دی غلطی تسلیم کریں دروازے کھلے ہیں مولانا کھا دو ٹوک مواقف اور مسلم لیگ نون کی نائف صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب میں کوئی نمبر نہیں چاہیے ہمارے پاس نمبر سے زیادہ تعداد ہے کوئی نیا اتحاد نہیں پی ڈی ایم موجود ہے اس کے مواقف میں تبدیلی نہیں آئی مریم نواز ایک بار پھر حکومت پر برس پڑی اس نمبر میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت جھوٹ بول کر گروت کے جالی آداد و شمار دے رہی ہیں لوگ تباہ حال ہو گئے حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں ہر طبقہ مہنگائی سے متاثر ہے لوگوں کے گھروں میں جا کر دیکھیں مہنگائی کا اندازہ ہو جائے گا جو فگرز کو فرج کر کے بتایا جا رہا ہے جھوٹ بول کے کہ گروت ہتنی ہے اپنے لوگ بول پڑے جو گروت کا فگر آپ نے دکھایا ہے وہ ایسا جھوٹ ہے کہ وہ اپنے لوگ بھی ان کے ماننے کو تیار نہیں ہے گروت کا آداد و شمار سے ہٹ کر اگر آپ نے اس کا صحیح پیمانہ دیکھنا ہے تو آئیں میرے ساتھ چلیں لوگوں کے گھروں میں بازاروں میں کس طرح ہر طبقہ جو ہے مہنگائی سے افیکٹڈ ہے چاہے وہ امیر طبقہ ہو یا وہ غریب غریب تو بالکل پسکی اور آئیں میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ گروت جو ہے وہ کیسی ہو رہی ہے لوگوں کے گھروں میں لوگوں کی آمدنیوں میں ان کی زندگیوں میں تباہ حال ہو گئے ہیں لوگ جھولیاں اٹھا کے بددوائیں دے رہے ہیں نائب صدق اسم لی گرون کا کہنا تھا کہ پنجاب میں کوئی نمبر نہیں چاہیے ہمارے پاس نمبر سے زیادہ تعداد ہے مریم نواز کا کہنا تھا کہ کوئی نیا اتحاد نہیں پی ڈی ایم موجود ہے اس کے موقع میں تبدیلی نہیں آئی پی ڈی ایم کا وہی موقع ہے جو شاہد حکان عباسی کا موقع ہے مریم نواز نے کہا کہ پی ڈی ایم نے رمضان المبارک کے بعد اجلاس کا فیصلہ کیا تھا آج کل میں میٹنگ ہونے والی ہے شہباز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر اشائیہ دیا جس میں پارلیمنٹیرینز کو مدھو کیا گیا تھا اور میں کوئی پارلیمنٹیرین نہیں چوہدر نصار کا مسلم رگنون سے کوئی تعلق نہیں شاہد حکان عباسی نے کہا ہے کہ اس سنو پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا پیپلز پارٹی دوبارہ اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنی تو پی ڈی ایم نیا سیکیٹری جنرل ٹھونڈ لے پیپلز پارٹی کے دوبارہ پی ڈی ایم میں شمولیت کی دعوت دینے کے معاملے پر شاہد حکان عباسی کے تحافظات برقرار سابق وزیراعظم نے عدالت پیشی پر غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ الیکشن کے معاملے پر تحافظات برقرار ہیں بعد ازاں شاہد حکان عباسی کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کو کوئی دعوت نہیں دی گئی ہے فضل الرحمان نے واضح کہا کہ پیپلز پارٹی اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے پی ڈی ایم میں اگر کسی نے شامل ہونا ہے تو اس کا اعتماد بحال کرے پی ڈی ایم ایسا اتحاد نہیں جس سے جب دل چاہا نکل جائیں پی ڈی ایم کے اندر کوئی دعوت پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں دی پی ڈی ایم کے اندر بنانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی قضیات سے کہا ہے کہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں جو اعتماد آپ نے توڑا ہے اسے اعتماد کو بحال کریں پی ڈی ایم ایک مقصد کے لیے تھا ایک بیانیا تھا اگر آپ اس کے اعتماد وہاں پر قائم نہیں ہے تو پھر آپ کی پی ڈی ایم میں جگہ نہیں ہے سب سے پہلے اگر پی ڈی ایم میں کسی نے شامل ہونا ہے تو ان کو پی ڈی ایم کا اعتماد بحال کرنا ہوگا سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا پیپلز پارٹی دوبارہ اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنی تو پی ڈی ایم نیا سیکیٹری جنرل ڈھونڈ لے پی ڈی ایم کوئی ریوالبنگ ڈور پالیسی نہیں ہے کہ اس کا اعتماد بھی توڑیں اور باہر نکل جائیں اور پھر آپ کو تکلیف ہو تو باپس اندر آنے کی کوشش کریں دروازے بند ہیں دروازہ اس وقت کھلے گا جب آپ پی ڈی ایم کو اعتماد بحال کریں گے وزاعت طلب کی تھی وہ طاغل جو پھاڑے تھے ان کو جوڑ کر پڑھیں اور اس کی جو وزاعت ہم نے طلب کی تھی اس کا جواب دیں شاہد اکار عباسی نے کہا کہ حکومت بے بنیاد الزامات کے سوا کچھ نہیں کر رہی کمیشن بنے ریپورٹس بھی آئیں لیکن نیب ابھی تک خاموش ہے رنگ روڈ معاملے کی تفتیش کے بعد معاملے خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس آشی قیوان نون لیگ پر برس پڑی کہتی ہیں شہباز شریف نے مریم نواز کو اشائیے میں نہیں بلایا مریم نواز نے پی ڈی ایم کو توڑا شہباز شریف جوڑ نہیں سکتے عبیت خان کی رپورٹ معاملے خصوصی براہ اطلاعات فردوس آشی قیوان کی نیجی لیب آمد شہباز شریف اور مریم نواز پر لفظوں کی بوچھاڑ کر ڈالی بولی زلے سبحانی شہباز شریف نے جالی راج کماری کو اشائیے میں نہیں بلایا جس پی ڈی ایم کو جالی راج کماری مریم نواز نے کرچی کرچی کر دیا اسے زلے سبحانی شہباز شریف نہیں جھوڑ سکتے جو پی ڈی ایم جالی راج کماری کے ہاتھوں کرچی کرچی ہو چکا ہے وہ شہباز شریف کی آنیاں جانیاں پھرتیاں اور جھوٹی تسلیوں سے وہ جھوڑا نہیں جا سکے گا کیونکہ نظریہ ٹوٹ چکا ہوا ہے نظریہ بکھر چکا ہوا ہے نظریہ کے جو مختلف پتے ہیں وہ تاش کی طرح بکھر چکے ہوئے ہیں کردوس آشی کے ایوان نے کہا کہ چودری نصار احمد کا حلف لینے کا فیصلہ رٹ پوٹیشن پر عدالتی کلیرنس کے بعد ہوگا جس پر حکومت کو کوئی قدگن نہیں ہوگا جو نصار صاحب کے خلاف جو رٹ پوٹیشنز ہیں اس کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ کیا ان عدالتوں میں کسی جگہ ان کے خلاف کوئی سٹھے تو نہیں ہوا اور سٹھے کی مجودگی میں اگر کوئی ممبر حلف اٹھاتا ہے تو وہ توہینے عدالت کلاتا ہے انہوں نے کہا کہ سیاست میں ایک دوسرے پر لانتان کرنا کلچر بن چکا ہے جالی راج کماری اپنے گنڈوں کو لگام دیں بیٹیاں مائیں سانجی ہوتی ہیں اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو ہمیں بہت کچھ کھولنا پڑے گا کیمرمن ندیم کھوکر کے ساتھ عبید خان روز نیوز لاہور مشیر برائے اہد صاحب و داخلہ شہزاد اکمن نے کہا ہے کہ برطانیہ کو بتایا کہ نباس شریف علاچ نہیں کروا رہے ہمیں لیگی کائٹ کی حوالگی کی درخواست دینے کا کہا برطانیہ ایجسیکٹیب آرڈر سے نباس شریف کو ڈیپورٹ کر سکتا ہے اور سندھ اسمبلی میں صبح کو اس کے حصے کا پانی نہ ملنے پر گرمہ گرمی سندھ کا نمائندہ ارسا میٹنگ میں جائے تو مو پر پیپر پھینکا جاتا ہے سوئل انورسیال نے کہا کہ چیرمن ارسا کو ہٹایا جائے مکیش کمار شاولا کا مطالبہ سپیکر سراج دورانی نے قرارداد لانے کی ادائیت کر دی سندھ اسمبلی میں صبح کو اس کے حصے کا پانی نہ ملنے پر گرمہ گرمی سندھ کا نمائندہ ارسا میٹنگ میں جائے تو مو پر پیپر پھینکا جاتا ہے سوئل انورسیال کی جانب سے کہا گیا جبکہ چیرمن ارسا کو ہٹایا جائے مکیش کمار شاولا کا مطالبہ بھی سامنے آیا سپیکر سراج دورانی نے قرارداد لانے کی ہدایت کر دی ہے سندھ اسمبلی میں صبح کو اس کے حصے کا پانی نہ ملنے پر گرمہ گرمی ہوئی سوئل انورسیال کہتے ہیں سندھ کا نمائندہ ارسا میٹنگ میں جائے تو مو پر پیپر پھینکا جاتا ہے بلو جستان میگا کرپشن کیس میں سابق سیکیٹری خزانہ مشتاق رحسانی کو دس سال قید احتساب عدالت کا تمام جائدات ضبط کرنے کا حکم سابق مشیر خزانہ خالد لانگو کو دو سال اور دو ماہ قید کی سزا سنائی گئی احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے چیرمن نیب کہتے ہیں نئے بلو جستان کی کارگردی کو سراحتے ہیں پیفا کے وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں کہ الیکٹونک ووٹنگ مشین انتہابی صلاحات کا اہام حصہ ہے الیکشن کمیشن وضا دے ان کا پیج کس طرح مسیوز ہوا آج ملکی تاریخ کا پہلا پیپر لیس کا بینہ اجلاس ہوا اسد عمر کہتے ہیں کہ ملکی معیشت میں بہتری آ رہی ہے برامدات میں غیر معمولی اضافہ ہوا وزیر اعظم نے کمزور طبقے کے لیے اقدامات کیے ہیں وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کا پہلا پیپر لیس اجلاس کابینہ اجلاس میں کسی قسم کے پیپر کا استعمال نہیں کیا گیا پہلی بار کابینہ اجلاس ٹیبلٹ کا استعمال کر کے منعقد کیا گیا کابینہ اجلاس کے بعد اسد عمر کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواد چودری نے کہا کہ ترکی اور سفدی عرب سے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے مسئلہ فلسطین پر پاکستان نے قائدانہ سیتار ادا کیا مسئلہ فلسطین کو اجاگر کرنے پر وزیر اعظم نے وزیر خارجہ وزارت خارجہ کی تعریف کی رنجشیں کام کرنے کا فائدہ امت مسلمہ کو ہوگا اجلاس میں افغان ٹرانزچ معاہدے میں چیمہ کی توسیح کی منظوری بھی دی گئی فواد چودری نے کہا کہ الیکٹرال اصلاحات پر بابا روان نے بریفنگ دی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پی ٹی آئی کی انتخاب اصلاحات کا اہم حصہ ہے وفاقی قابلوں کو الیکشن کمیشن کے فیس بک پیج پر پورٹ شایع ہونے پر تشویش ہے الیکشن کمیشن کو بتانا چاہیے کہ الیکشن کمیشن کے فیس بک پیج کا غلط استعمال کیسے ہوا الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم اصلاحات کا حصہ ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لانا چاہتی ہے ہمیں الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ کے اوپر پچھلے دنوں جس طریقے سے اس کے اوپر ایک ٹویٹ آئی اور ایک فیس بک پیج کے اوپر جو ریپورٹ آئی کابینا نے اس کے اوپر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے جیف الیکشن کمیشنر کو اس کے اوپر بقاعدہ وضاحت پیش کرنی چاہیے کہ ان کا پیج جو ہے وہ کیسے میس یوز ہوا وفاظی وزیر اسد عمر نے کہا کہ ملکی معیشت میں بہتری آ رہی ہے برامداز میں غیر معمولی اضافہ ہوا وزیراعظم نے کمزور طبقے کے لیے اقدامات کیے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے آپ کو بتائیں کہ سن میں جرائم اور امن کی بگرتی صورتحال وزیراعظم کی وفاقی وزیر داخلہ کو سن جانے کی ہدایت فواد چہدری کہتے ہیں کہ شیخ رشید سیکیورٹی داروں سے مل کر حکمت عملی تحر کریں گے شیخ رشید دور سن کے بعد وزیراعظم کو ریپورٹ پیش کریں گے سن میں جرائم اور امن کی بگرتی صورتحال وزیراعظم کی وفاقی وزیر داخلہ کو سن جانے کی ہدایت فواد چہدری کہتے ہیں شیخ رشید سیکیورٹی داروں سے مل کر حکمت عملی تحر کریں گے شیخ رشید دور سن کے بعد وزیراعظم کو ریپورٹ پیش کریں گے سن میں جرائم اور امن کی بگرتی صورتحال وصیر آسم کی وفاقی وصیر داخلہ کو سن چانے کی ہدایت فواد چہدری کہتے ہیں شیف رشید ریکیورٹی اداروں سے بلکر حکمت عملی تیہ کریں گے شیف رشید دورہ سن کے بعد وصیر آسم کو رپورٹ پیش کریں گے سن میں جرائم اور امن کی بگرتی صورتحال وصیر آسم کی وفاقی وصیر داخلہ کو سن چانے کی ہدایت فواد چہدری کہتے ہیں شیف رشید سیکیورٹی اداروں سے ملکر حکمت عملی تیہ کریں گے شیف رشید دورہ سن کے بعد وصیر آسم کو رپورٹ پیش کریں گے وصیر آسم کی وفاقی وصیر داخلہ کو سن چانے کی ہدایت فواد چہدری کہتے ہیں شیف رشید سیکیورٹی اداروں سے ملکر حکمت عملی تیہ کریں گے اور فلسطین کے معاملے پر سینٹ میں متفقہ قرارداد منظور قائد عوان شہزاد عسیم نے سینٹ میں قرارداد پیش کی پاکستان مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل پر یقین رکھتا ہے قرارداد میں کہا گیا کہ دو ریاستی حل انیس سو ستا سٹھ سے قبل کی سرحدی حدود پر مجتمع ہونا چاہیے پاکستان القدس کو فلسطین کا دارالقلافہ تسلیم کرتا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے دو پروگرام لا رہے ہیں پچاس آزار سکورشپس آئی ٹکنالوجیز کے لیے دی جائیں گی عمران خان نے کہا کہ نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے دنیا میں سب سے زیادہ روزگار کے مواقع نجی شعبے فراہم کرتا ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنے ویڈیو پیغام میں نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اپنے نوجوانوں کے لیے روزگار کے لیے دو پروگرام لا رہے ہیں پچاس آزار سکورشپس آئی ٹکنالوجیز کے لیے دی جائیں گی کوشش ہے کہ نوجوان آبادی کو روزگار فراہم کیا جائے تاکہ یہ ملک کو ترقی دے سکیں دنیا بھر میں روزگار پرائیوٹ سیکٹر میں ملتا ہے یا لوگ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے میرا پیغام اور خاص طور پہ جو ہمارا نوجوان یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہے ان کے لیے بھی ہے ہم دو پروگرامز لے کے آئے ہیں اور یہ دو پروگرامز کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کیسے ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دے سکتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان میں ہمارا نوجوان کا روزگار نہیں ملتا ہے پچاس آزار ایسی سکولرشپس ہیں جو ہائے انڈ سکل ہیں مثلا جو لیٹس ٹکنالوجیز ہیں کوشش یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان عبادی ہے اس کو ہم ایسے کریں کہ ان کو بھی روزگار میں رہے اور یہ پھر اپنے ملک کو بھی اٹھا سکے اصل میں ساری دنیا میں جو روزگار ہوتا ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں ملتا ہے یا پھر لوگ خود اپنی بزنسز شروع کرتے ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ایک لاکھ ستر ہزار سکل ایڈوکیشن کے لیے سکولرشپس دے رہے ہیں نوجوانوں کا اپنے کاروبار کے لیے سو ارب روپے کا فنڈ مختص کیا ہے کوشش ہے کہ ہر سال نوجوانوں کے لیے فنڈس میں اصافہ کیا چاہے سکل ایڈوکیشن ایک لاکھ ستر ہزار سکولرشپس ہم دے رہے ہیں سکل ایڈوکیشن کے لیے ہنرمندی آپ کو سکل سکائیں گے اگر آپ کے پاس کسی قسم کا آئیڈیا ہے اپنی بزنس چلانے کا جس کو سٹارٹ اپس کہتے ہیں کہ آپ آئیڈیا ہے آپ کے پاس لیکن پیسے نہیں ہیں تو اس کے لیے ہم نے سو ارب روپے ہم نے رکھا ہوا ہے ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہر سال ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے تاکہ ہم اور زیادہ نوجوانوں تک پہنچ سکیں عمران خان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے دنیا میں سب سے زیادہ روزگار کی مواقع نجی شعبہ فراہم کرتا ہے اور گلاوال بھٹو نے کہا ہے کہ عمران خان بتائیں کہ بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کی علاوہ انہوں نے غربت میں کمی کے لیے اب تک کیا کیا ہے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں وزیراعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے حکومت نے غربت کی کمی کے لیے بینزیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا عمران خان نے اس کا نام بدل ڈالا اور عمران خان کے غربت میں کمی کے بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کی چوری پکڑی جا چکی ہے حوام کو بتا ہے کہ احساس کفالت پروگرام دراصل بینزیر انکم سپورٹ پروگرام ہی ہے سپرین کورٹ نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت سے متعلق حکومتی اپیل ابتدائی سماعت کیلئے منظور کر لی ہے عدالت نے شہباز شریف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے لغار ہائی کورٹ سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے جسٹس اجازالحسن کی سروائی میں دو رکنی بنچنے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت سے متعلق حکومتی اپیل پر سماعت کی سپرین کورٹ نے قائدی حسبیق طلاف شہباز شریف کے بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت دو جون تک ملتوی کر دی اور کورونا وارث سے بہان میں افراد جہاں باق ہو گئے جس کے بعد مواد کی تعداد بیس ہزار چار سو ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو باون ہو گئی ملک میں کورونا کا زور کم نئے کیسز میں تیزی سے کمی آنے لگی ملک میں کورونا وارث نے مزید بانوے افراد کی جان لے لی ہے محلق وارث سے برنے والوں کی مجموعی تعداد بیس ہزار چار سو ہو گئی ہے نیشنل کمانڈین آپریشن سنٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران دو ہزار دو سو تریپن نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کورونا مصبت کیسز کی شرعہ چار آشاریہ آٹھ دو فیصد رہی انسی اوسی کے مطابق پنجاب میں تین لاکھ پینتیس ہزار پانچ سو ستیتر سن میں تین لاکھ دس ہزار پانچ سو ستاون خیبر پختنخواہ میں ایک لاکھ تیس ہزار ایک سو ستاسی ولوچستان میں چوبیس ہزار چھ سو اٹیس گلگت پلتستان میں پانچ ہزار پانچ سو بارہ اسنا بابات میں اسی ہزار پانچ سو اٹیس جبکہ آزاد کشمیر میں اٹھانہ ہزار آٹھ سو باون کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ چوراسی ہزار پانچ سو چوالیس افراد کی ٹیسٹ کیے گئے اب تک آٹھ لاکھ تیس ہزار ایک سو ستاون مریض صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار سات سو تیس مریضوں کی حالت تشویشنا ہے اب روک کریں گے لاہار کا اچھی خبر یہ ہے کہ شہر میں کرونا وارث میں مبتلا تشویشنا خالت میں مبتلا مریضوں کی تعداد کم ہونے رگی ہے سرکاری آداد و شمال کے مطابق شہر میں سرکاری اور نجی اسپتالوں میں پانچ سو اکیاسی مریض زیرے لاش ہیں تفصیلہ طہور سے کاسم علی کی رپورٹ میں لاہار شہر میں کرونا وارث میں مبتلا تشویشنا خالت میں مبتلا مریضوں کی تعداد کم ہونے لگی سرکاری آداد و شمال کے مطابق شہر میں سرکاری اور نجی اسپتالوں میں پانچ سو اکیاسی مریض زیرے علاج ہیں جبکہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس کی طرح روان سال بھی کرونا بابا کے بائز انتہائی غیر ممولی حلاق کا سامنا ہے مجودہ صورتحال کے تناظر میں آئندہ مالی سال کے بچٹ میں ترجیات کو فوکس کرنا ضروری ہے سلانہ ترقیاتی پروڈرام کے حوالے سے تلہیم صحت اور دیگر سماجی شعبوں کو اہمیت دی جائے گی جبکہ وزیراعلا عثمان بزدار نے آئندہ مالی سال میں غیر ضروری اخراجات میں مزید کمی کی ہدایت کرتے ہوئے محکموں کو سخت فنانچل دسپلن کی پالیسی پر کاربند رہنے کی ہدایت کے ساتھ ہر سطح پر اخراجات کو کنٹول کر کے کفایت شہری کو فروب دیا جائے گا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشیپ پراجیکٹس پر کام کی رفتار کو مزید تیز کرنا ہوگا بجٹ میں عام آدمی کو رلیف دینے کے لیے جامعہ پروڈرام وسیع کیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کے بجٹ میں عوام کو اچھی خبریں دیں گے کاشتکاروں اور سنتکاروں کو رلیف دیا جائے گا پنجاب حکومت کے اندہ ملسل کا بجٹ کا مہور عام آدمی ہوگا حالات مشکل ضرور ہیں لیکن ہم نے کمزور طبقوں کا تحفظ کرنا ہے کیمرامین خالد رمضان کے ساتھ کاسیم علی روز نیوز لہو عرب انٹرچینمنٹ نیوز اور سوشل میڈیا پر شادی کی خبریں اشنا شاہ اور عمران عباس کا حیرت کا اظہار اداکار عمران عباس اور اشنا شاہ گرچے متعدد بار ڈراموں میں دلہا اور دلہن کا کردار ادا کر چکے ہیں تاہم حال ہی میں وہ اس وقت حیران رہ گئے جب انہوں نے اپنی شادی کی ویڈیوز دیکھیں اشنا شاہ اور عمران عباس نے 24 مائی کو انسٹرگرام سٹوریز میں اپنی شادی کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کرتے ہوئے خوشکوار حیرت کا اظہار کیا اور اس بات پر ہستے رہے کہ انہوں نے کب شادی کی اشنا شاہ نے اپنی شادی کی جالی ویڈیو چرانے والے یوٹیوب چینل کا سکرین چارٹ شیئر کرتے ہوئے عمران عباس کو منشن کرتے ہوئے انہیں مزاہیہ انداز میں مبارد بات پیش کی اسی طرح عمران عباس نے بھی شادی کی ویڈیو کا سکرین چارٹ شیئر کرتے ہوئے اداکارہ کو منشن کیا اور ساتھ ہی یوٹیوبرز کو تجویز دی کہ وہ تصاویر کا فوٹو شاپ اچھے طریقے سے کرتے عمران عباس نے مزاہیہ انداز میں یہ بھی لکھا کہ وہ اپنی شادی سے متعلق مدہوں کو بتانا اور انسٹرگرام پر اپ ڈیٹ دینا بھول گئے تھے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ عمران عباس کی شادی کے افواہیں پھیلی ہوں اس سے کول دسمبر دوہزار بیس میں بھی اداکارہ کی اداکارہ علیزہ شاہ سے شادی کے افواہیں پھیلی تھی عمران عباس کی طرح مازی میں اشنا شاہ بھی اپنی شادی کے حوالے سے بات کر چکی ہیں اور بتا چکی ہے کہ وہ ایسے شخص سے شادی کریں گی جو وفادار پرخلوص اور ایماندار اور سچا ہو اور پاکستان کی معروف اداکارہ زرنش خان نے سوشل میڈیا پر مدہوں کے ساتھ اپنے ایک دانس ویڈیو شیئر کی ہے جو کہ انٹینر سارفین کی جانب سے خوب پسند کی جا رہی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ سیاہ رنگ کے خوبصورت لباس میں ایک مشہور گانے پر مہر ریکس ہیں زرنش خان کی جانب سے اپنی اس ویڈیو کے کیپشن میں لکھا گیا ہے کہ صرف فلم سمجھی بوجھ رکھنے والے افراد ہی میری اس ویڈیو کو سمجھ سکتے ہیں اس ویڈیو پر زرنش خان کے مدہوں کی جانب سے ان کی خوب تعریف کی گئی ہے جس کا زرنش خان نے کمنٹ باکس میں شکریہ بھی ادا کیا ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت نہ ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا